میرا علجنے کے لیے جس طرح اکثر مومنین اس کو بڑا ایک تینی فریضہ سمجھتے ہیں اور بعض اس کو تبلیغ دین سمجھتے ہیں علجنے کو میرا کچھ لوگ ہیں علم حاصل کرتے ہیں اس طرح کے علجنے کے لیے اور میرا کا اس وقت کا رائج مصداق مسلم مصداق سوشل میڈیا ہے یہ جو سوشل میڈیا پہ دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی گروپ بنا ہوا ہے اس کو نام تبلیغ رکھا ہوا ہے یہ سوشل میڈیا بھی ایک عجیب چیز ہے اس زمانی کی بہت عجائب میں سے ہے یہ اس کو کسی اور وقت میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تجزیہ کروں گا میں آپ کی خدمت میں پتہ چلے کہ جس آفت میں غرق ہو رہی ہے یہ نسل اسے سمجھ بھی لیں کہ ہے گیا چیز اس کے اندر ڈوب رہی ہیں سوشل میڈیا اپنے تمام نت نئے اس وسیلوں کے ذریعے اور ٹکنالوجی کے ذریعے سے جس نے تقریبا تقریبا ساری نسل کو موجودہ اور نئی نسل کو اپنے حسار میں لے لیا ہے اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے تمام فرقوں کو تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے تمام اقوام و قبائل دنیا کے مختلف بریازموں کو ایک موضوع پہ لے آنا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اتنا پہلے نہیں ہوا تھا بہت فوقلادہ ہے جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور جس میں جو غرق ہوئے ہوئے ہیں انہیں آگاہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ اس میں کچھ نے دینی گروپس بنائی ہوئے ہیں اور ان دینی گروپس کے اندر فقط میرا ہے میرا دفتروں میں جاتے ہیں شام کی چیٹنگ کیلئے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں کہ شام کو ہم نے انہوں نے ٹائم رکھا ہوتا ہے گھنٹہ دو گھنٹہ گروپس آرہ آن لائن ہوتا ہے اور دن کو مثلا کوئی دکاندار ہے تو وہ دکان پہ بیٹھا ہوا وہ دال نہیں بیچ رہا بلکہ شام کے مباسے کی تیاری کر رہا ہے گاہ کھڑے ہوئے وہ کہتے ہیں کال آنا وہ جی صاحب پیسے لے لو کال آنا جلے جو ابھی پیسے پیسے لینے کا ٹائم نہیں ہے ابھی مصروف ہے چیٹنگ میں سوشل میڈیا موبائل رکھا ہوا ہے اس کے اندر تیاریاں کر رہا ہے اگر دفتر میں ہیں آفیس میں ہیں ٹیچر ہے معلم ہے بہت مزر ٹیچر وہ ہے جو کلاس میں کلاس بٹھا کے موبائل کھول لے یہ اس روایت کی طرح ہے جس کے بارے میں امام نے فرمایا اس کو موبائل سمیت اٹھا کے دیوار پہ دے مارو گھر میں بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ موبائل نکال کے لگا ہوا ہے مہمان بیٹھے ہوئے مہمان خود بھلائے کسی کے اب مہمان گیا ہے مثلا لڑکا گیا ہے اس کا رشتہ ہونا ہے لڑکی والوں کے لڑکا دکھا نہیں گئی ہیں جی اس لڑکے کے لیے رشتہ چاہیے یہ وہاں بیٹھا جا کے موبائل نکال کے لگا ہوا ہے پھر تھوڑی دیر بعد ماں اس کو متوجہ کرتی ہے فٹے مو ادھر دیکھ ذرا تو تیری بات ہو رہی ہے یہ غائب یہ وہ کیا چیز ہے حاضر و غائب حافظ نے ایک موضوع چھیڑا ہے کہ ہیچ جم بینِ حاضر و غائب را دیدے ہی دیکھا ہے کبھی ایسا مورا کہ جو حاضر بھی ہو غائب بھی ہو حافظ کے زمانے میں نہیں تھا حافظ کو بہت تاجب تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی حاضر بھی ہو اور غائب بھی ہو اگر حافظ وٹس ایپ پہ ہوتے تو انہیں یقین ہو جاتا کہ ایسے ہو سکتا ہے حاضر ہوتے ہوئے غائب بھی ہو جس محفل میں اس سے غائب ہے اس نے محفل میں محفل سجائی ہوئی ہے رشتہ داروں میں بیٹھ کے اجنبیوں سے مصروف ہے بیوی کے پاس بیٹھ کر نامارم کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دوسروں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے میرا کا ایک بڑا منظر یہ گروپس ہیں جنہوں نے میرا شروع کی ہوئی متعلیہ کرتے ہیں تیاریاں کرتے ہیں اور جا کر پھر میرا اس کے لئے علم حاصل کرنا ہی قدغن ہے ممنوع ہے ملامت ہے لان کی گئی ہے